بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے آپ کا کیسے مزاج ہے انہوں نے جواب دیا کہ الحمدلہ بہت اچھا حال ہے شخص کا کیا حال پوچھتے ہو کہ اس کائنات میں کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا اب کسی نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کا کیا حال ہے انہوں نے کہا میں تو بہت اچھا ہوں انہوں نے کہا کہ جب میری مرضی کے مطابق کائنات میں ہر کام ہو رہا ہے تو وہ انسان کیسے اچھا نہیں ہوگا بلکہ ہر کام بھی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اور کائنات کے سب کام جس کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہوں اس سے زیادہ خوش اور اس سے زیادہ عیش میں کون ہو سکتا ہے بظاہر تو یہ بہت بڑی تعجب والی تھی کہ دنیا میں تو کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں یہاں تک کہ نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ہو سوال کرنے والے کو بڑا تعجب ہوا اس نے کہا کہ یہ بات تو انبیاء علیہ السلام کو بھی حاصل نہیں ہوئی تھی کہ اس کائنات کا ہر کام ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہو بلکہ ان کی مرضی کے خلاف بھی کام ہوتے تھے آپ کا ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق کیسے ہو جاتا ہے سوچنے والی بات تو تھی اب جواب سننے والا ہے اب انہوں نے کیا فرمایا ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا دیا کتنی بڑی بات ہے اور یہ ہر انسان کر بھی نہیں سکتا یہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے بس وہی ایسی سوچ رکھ سکتا ہے یا ایسے عمل کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا دیا یعنی جیو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی اب اس میں خوشی ہے تو میں خوش اس میں غم ہے تو میں غم ہے قبول اس میں تکلیف ہے تکلیف قبول اس میں سبر کرنا تو سبر کریں گے یہ ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کو بنا لینا جو میرے اللہ کی مرضی وہ میری مرضی اور جو میرے اللہ کی معیشت وہی میری معیشت مشیت اور اس کائنات میں ہر کام اللہ کی تاریخ بنا دیا ہے اور اس کائنات میں ہر کام اللہ کی تاریخ بنا دیا ہے مرضی اور اللہ کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے اور میں نے اپنی انا کو مٹا دیا ہے اس لئے ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے کیونکہ وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اس لئے میں بڑا خوش ہوں اور عیش و عشرت میں ہوں خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ کسی سے بزرگ نے پوچھا کہ جی آپ کی زندگی کیسی ہے انہوں نے کہا میری زندگی تو بہت اچھی ہے انہوں نے کہا کہ کیسے انہوں نے کہا دیکھو جب میرا ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے تو اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو کسی کا بھی دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کی مرضی کے مطابق اس کا ہر کام ہو انہوں نے کہا میں نے اپنی انا کو یعنی میری اپنی جو بھی مرضی تھی کہ میں ایسے زندگی گزاروں یہ کروں وہ کروں میں نے سب چیزیں اللہ کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیا اب میں صبح اٹھتا ہوں اللہ مجھے اٹھاتے ہیں میں راضی اللہ مجھے کھلاتے ہیں میں راضی نہیں کھلاتے ہیں میں اس پہ بھی راضی اللہ مجھے تکلیف دیتے ہیں میں اس پہ سبر کرتا ہوں میں اس پہ بھی راضی اللہ مجھے تکلیف نہیں دیتے میں اس پر بھی سبق کرتا میں اس پر بھی راضی تو اللہ کی مرضی کے ساتھ میں نے اپنی مرضی کو شامل کر دیا جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی بس میں نے اپنا آپ کو اس چیز کا نہ مٹا دیا ختم کر دیا تو پھر دیکھو کہ انسان کی زندگی کتنی پھر انسان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہر کام میری مرضی کی مطابق ہو رہے اب اللہ کھلا رہے ہیں تو کھالو نہیں کھا رہے تو کوئی بات سبر کر لو یہ ہوتی ہے اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو شامل کرنا اللہ کی طرف سے تکلیف آئی اس پر سبر کر لو جب تکلیف چلے جائے گی میں اس پر راضی اللہ نے رات کو کچھ نہیں کھلایا بھوکے رہ گیا کوئی بات نہیں اللہ کی مرضی میں میری مرضی شامل اچھی جوپ چاہیئے تھی نہیں ملی اللہ کی مرضی میں میری اپنی مرضی شامل ایک جگہ میں شادی کرنا چاہتا تھا نہیں ہوئی اللہ کی مرضی میں میری مرضی شامل کئی ہو رہو گی کوئی بات نہیں یہ ہوتا ہے کہ اپنی انا کو مٹا کے اللہ کی مرضی کے اندر اپنی مرضی کو شامل کر لینا پھر ہر چیز آپ کی مرضی کی مطابق ہوتی جتنے بڑے اللہ اللہ والے ہیں ان سب کا یہی معمول ہے انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا بس ہر وقت اللہ اللہ پھر دیکھیں انسان کی زندگی بھی آسان ہے پھر انسان کو دنیا کی کسی بھی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہر چیز ختم ہو جاتی ہے پھر تو بات تو بظاہر چھوٹی سی لیکن بہت قیمتی تھی تو میں نے سوچا میں آپ نے سا ضرور شیئر کروں اس کو